اسلام علیکم ویلکم تو ہر انگلیس چینل آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے دسوی جماعت کا ریزلٹ بنایا جائے گا دیکھئے بہت دنوں سے ہم کشم کشمی تھے کہ کیا ہوگا دسوی جماعت کے اگزام ہوگے نہیں ہوگے لیکن 28 مئی کا جو جی آر آیا ہے اس کے اندر گارنمنٹ آف مہاراستر نے کلیر کر دیا ہے کہ دسوی جماعت کے اگزام نہیں ہوگے اور ان کے جو ریزلٹ دیے جائیں گے اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا تو اس ریزلٹ کو بنانے کا طریقہ اس جی آر میں دیا گیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ملیں گے آپ کو سو مارکس ہم کو پتا ہے کہ ہر سبجک کے سو مارکس ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی سو میں سے ہی نمبر حاصل ہوں گے لیکن ان سو نمبرات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ہم نے اس کو اے بی اور سی میں تقسیم کیا ہے اے میں نوی کے جو مارکس آپ کو جس سبجک میں ملنے ہیں انگلیش ماراتی جو بھی ہے اس میں صرف پچاس فیصدی مارکس اس کے یہاں پر شامل کیے جائیں گے بی آپ نے جو ٹین کی سالہ سرگرمی کی ہے جو اگزیم دیا ہے اس کے تیس مارکس پکڑے جائیں گے سی بیس مارکس کا پیکٹیکل اگزیم ہوگا یا پھر لینگویجز کا اورل اگزیم ہوگا اس طرح سے اے بی اور سی کو ملا گا جو مارکس آپٹین مارکس رہیں گے وہ آپ کے دسویر کے مارکس کہلائیں گے اس طرح کل سو مارکس ہر مضمون کے ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ایڈ کرے ہیں نائن کے مارکس نائن کے مارکس ایڈ کرنے کے لیے آپ کو بورٹ کے ذریعے پروائیڈ کی گئی لنک پر مارکس دریکلی دال دینا ہے بورٹ اس کے ففٹی پرسن مارکس انکلوٹ کر دے گا اگر کوئی کلاس ٹیچر ریزلٹ تیار کر رہا ہے تو وہ ففٹی پرسن مارکس کو ایڈ کرے گا فر اگزامپل اگر کسی سٹوڈنٹ کو انگریزی کے اندر آؤٹ اف ہنڈریٹ ففٹی مارکس مل رہے ہیں تو اس کے ففٹی پرسن مارکس ہوئے ٹوئیٹی فائیو تو نائن کے مارکس جو انکلوٹ کیے جائیں گے دس وی کی ریزلٹ میں وہ ٹوئیٹی فائیو ہو گئے یہی میداد ہم دوسرے مزرمین کے لیے بھی استعمال کریں گے یہ تو ہوگا ہمارے ففٹی مارکس اب بچے ہوئے ففٹی مارکس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تیس مارکس ہم ہماری سالانہ سرگن میں سے لیں گے اس کو تین حصوں میں لیا جا سکتا ہے آپ کے پاس تین آپشن ہے سب سے پہلا آپشن کہ اگر آپ نے کومنٹیس فرسٹرم یا پھر پری ایکزام لیا ہے تو اس میں سے حاصل شدہ مارکس اسی میں سے جو بھی آپ نے سٹوڈنٹ کو دیا ہے اس کو آپ کو چینج کرنا ہے تیس میں سے آؤٹ اف تھرٹی اور اس کو چینج کر کے پھر آپ اس کو تسویر کے ریزلٹ کے لیے ایٹ کریں گے اس کا طریقہ یہ دیا جا رہا ہے نیچے فر اگزامپل اگر ہم نے کسی سٹوڈنٹ کو آؤٹ اف ایٹی فارٹی مارکس دیا ہے کسی سبجیکٹ میں تو آؤٹ اف تھرٹی کرنے کے لیے ہم اس سے ڈیوائٹ کریں گے ایٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تھرٹی سے تو جو مارکس حاصل ہوں گے وہ آؤٹ اف تھرٹی رہیں گے یہاں پر ففٹین مارکس آؤٹ اف تھرٹی ہے ایسی ہر سبجیکٹ میں کیا جائے گا اسی طرح سے جی آر میں ایک پوائنٹ یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایٹی مارکس کا پیپر نہیں لیا ہے تھرٹی مارکس سے کم کا یا کوئی دوسرے مارکس کا پیپر لیا ہے تو آپ اس کو چینج کریں گے آؤٹ اف تھرٹی میں اگر ہو سکتا ہے کہ کوویڈ لاؤگڈون کی وجہ سے کسی سکول نے ایکزیمز ارینج نہیں کر پائے ہیں تو ان کو ہومورک اسائنمنٹ یا پروڈجیکٹ کے ذریعے سے آؤٹ اف تھرٹی مارکس ایڈ کرنے ہیں اور اس کا ریکارڈ تیار کر کے رکھنا ہے ایچ ایم کے انڈر میں اس کے ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ نے پریلیم بھی لیا ہے اور اس کے ساتھ کومنٹیز بھی لیا ہے تو اگر دونوں ایکزیم لیا ہے تو جس ایکزیم میں بچے کو زیادہ مارکس ہے وہی آپ ایڈ کریں گے آؤٹ اف تھرٹی اب ہمارے ایٹی مارکس ہو چکے ہیں اب بچتے ہیں ٹوئنٹی مارکس تو جس طرح سے ہم ہر سال اورال اگزیم یا پریکٹیکل اگزیم لیتے ہیں اسی طرح سے اس سال بھی پریکٹیکل یا اورال اگزیم کا ریکارڈ تیار کر کے انٹرنل اسسمنٹ میں ٹوئنٹی مارکس میں سے آپ کو اسٹوڈن کے مارکس دینا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی تیار کرنا ہے اس طرح سے ٹوئنٹی مارکس ہے ہمارے آؤٹ اف ہنڈریٹ ہوں گے اور وہی ہمارا ٹینک کے ریزلٹ کے مارکس ایک سبجک کے ہوں گے اور اسی طرح سے ہر سبجک کے انکلوٹ کیے جائیں گے اس ریزلٹ کو صحیح طریقے سے بنانے کے لیے بوٹ نے ایک کمیٹی تشکیل کرنے کے لیے کہا ہے جس کے اندر ہیڈ ماسٹر جو اس کی ذمہ دار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ممران جن کے اندر ریاضی سائنس اور سماجی علم کے ساتھ ساتھ زبان کی اساتذہ کو شامل کیا جائے گا ریزلٹ تیار کرنے سے پہلے چند نکات ذہن نشین کر لیں کہ ریزلٹ تیار کرنے کے لیے ہر سبجک کا ٹیچر اپنے سبجک ریزلٹ اوپر دیئے گے طریقے سے بنائے گا اور وہ کلاس ٹیچر کو سبمیٹ کرے گا کلاس ٹیچر سبجک ٹیچر کے ذریعے جمع کرائے گئے ریزلٹ کو بورٹ کی بتائے گئے طریقے کے فارمیٹ پر تیار کرے گا اور اسکول کمیٹی کو پیش کرے گا ریزلٹ کمیٹی کلاس ٹیچر کے ذریعے سبمیٹ کیے گئے ریزلٹ کی جاج کرے گی اور اسے صحیح فارمیٹ میں ہی بنایا گیا ہے اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد ہیڈ ماسٹر کو سبمیٹ کرے گی اور ہیڈ ماسٹر اسے کمپیٹر سسٹیم کے ذریعے اپلوڈ کرے گا ریزلٹ کمیٹی کے ذریعے تیار کی گئی ہے ریزلٹ شیٹ پند لفافے میں ڈیویجنل بورٹ کو پیش کی جائے گی اب اس ریزلٹ کیلئے ہمارے اسکول پہ وزیٹ دے سکتا ہے